اگر سماج کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس لائق بنے کہ آپ کچھ سماج کو دے سکیں ایک بار میرے ایک رشتے کے بہنوی ملے انہوں نے مجھ سے پھوچا کیا کر رہے ہو جی ایک خاص لہجے میں میں نے کہا اردو میں میں بھی یہ کر رہا ہوں جامعہ میں تو ارے اردو میں میں پڑھنا تھا تو مارواری کالج میں ایڈمیشن لے لیتا ہے جامعہ دلی جانے کی کیا ضرورت تھی میں ڈاکٹر خالد مبشر اسسٹن پروفیسر ڈپارٹمنٹ اف اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ نے دل لی میری ابتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں بیگنا کشنگنج بیہار میں ہوئی ہے مدرسہ اسلامیہ غوثیہ صوفیہ بیگنا اور مدرسہ اسلامیہ اسلاح الغربہ بانکمیا پور میں میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے میرے ابا مولانا غلام محمد احیاء صاحب مشہور عالم دین بھی ہیں شاعر بھی ہیں صوفی بھی ہیں لیکن ان کی اصل شنافت اصل پہچان علاقے میں ایک سماجی رہنما کی ہے انہوں نے سماج صدھار کرانتی سمیتی کی بنیاد ڈالی تھی جرائم کے خلاف اور طرفشن کے خلاف جو ایک بہت بڑی تحریک تھی سیمانچل کی میرے دادا اور میرے نانا بھی صوفی اور فارسی دان اور حکیم اور اپنے زمانے کے مشہور شخصیتیں رہی ہیں اس کے بعد نائنٹ کلاس میں میرا داخلہ علیگر مسلم انسٹی کے مشہور اسکول منٹو سرکل میں ہوا میں نے نائن ٹینٹ وہیں سے کیا اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کی بھی تعلیم علیگر سے ہی حاصل کی لیکن مجھے میرے والدین چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں میرا کہنا چاہیے کہ رجحان یا میلان یا کہنا چاہیے میرا انٹریسٹ سائنس کی طرف نہیں تھا حالانکہ بچپن میں میٹمیٹکس میں کم ہے ایک بہت اچھا اسٹوڈنٹ سمجھا جاتا تھا لیکن بعد میں کچھ گھرے لو ماحول اور کچھ علیگر کے کی فضا کی وجہ سے میری طبیعت زیادہ تر لٹریچر کی طرف آ گئی اور ایسے وقت میں جبکہ میڈیکل اور انجنئرنگ کے علاوہ کریئر کے نام پہ لوگوں کو کچھ نہیں سوچتا تھا میں نے جان بوجھ کر کے اردو لٹریچر کو اپنے کریئر کا سبجیکٹ بنایا اور وہاں سے ٹو تھاؤزن میں میں جامیہ میں لیا اسلامیہ میں آ گیا یہاں بی اے اردو میں ایڈمیشن لیا مجھے بہت اچھے اساتذہ ملے اور میں نے مزامی لکھنا شروع کیا میں نے پڑھنا شروع کیا میری پھر ایک الگ دنیا ہو گئی گویا کے اور میں اردو کا ہی ہو کر رہ گیا اردو سے میری بہت پرانی دلچسپی تھی گھر میں بھی اببہ کے پاس جتنی کتابیں ہوتی تھی گاری گاری کتابیں بچپن میں ہی پڑھ لی تھی اور مضمو لکھنے کا سلسلہ بھی بچپن میں ہی شروع ہو گیا تھا اور یہاں کے ماحول نے جامیہ کے ماحول نے بی اے ایم اے ایم فیل اور پی ایج ڈی میں میں اردو میں ہمیشہ امتیازی کہنا چاہئے مقام مجھے حاصل لہا طالب علموی کے زمانے میں اور میں نے انعامات بھی حاصل کیے میری کو کرنکولر ایکٹیوٹیز بھی بہت زیادہ اس زمانے میں پھیلی ہوئی تھی ڈیبیٹ میرا خاص میدان تھا میں نے علیکر مسلمیلسٹی میں جا کر جامعہ کی نمائندگی کی تھی اور آل انڈیا سرسید میموریل ڈیبیٹ میں پہلا انعام حاصل کیا تھا اس کے علاوہ مضمون نگاری اور کویز اور بیدبازی میرا خاص میدان رہا ہے خیر اصل بات یہ ہے کہ جب میں نے اردو میں داخلہ لیا تو میرا ہر طرح سے میرے دوستوں میں میرے رشتہ داروں میں علاقے میں مزاق اڑایا گیا اور کہا گیا کہ اردو پڑھ کے کیا کرو گے ایک بار میرے رشتے کے بہنوی ملے انہوں نے مجھ سے پھوچا کیا کر رہے ہو جی ایک خاص لہجے میں میں نے کہا اردو میں میں بیئے کر رہا ہوں جامعہ میں تو ارے اردو میں پڑھنا تھا تو مارواری کالج میں ایڈمیشن لے لیتے جامعہ دلی جانے کی کیا ضرورت تھی خیر میں نے کوئی جواب نہیں دیا یہاں جینیو کے کٹیہار کے میرے ایک بہت سینئر ساتھی تھے اس وقت پیش ڈی کر چکے تھے میں بی اے کا سٹوڈن تھا انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا کر رہے ہو میں نے کہا اردو میں بی اے کر رہا ہوں تو انہوں نے بہت زوردار کہا لگایا کہا کہ یعنی کہ ایک اور بیروزگار میں اضافہ کرنے جا رہے ہو وہ خود بھی بیروزگار تھے خیر مجھے ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا اس وقت انجنئرنگ کا محول تھا میڈیکل کر رہے تھے لوگ لیکن میں بہت شوق سے اس میں لگا ہوا تھا کہ اگر میرا یہ میدان ہے میرا جس چیز میں انٹریسٹ ہے میں اسی میں اپنا کریئر بناوں گا اور بہت آگے جاؤں گا خدا کا شکر ہے پو تھاوزنڈ ٹویلد پندرہ نومبر میں سنٹرل یونیورسٹی جامعہ ملیا اسلامیہ میں ایز اے اسسسٹنٹ پروفیسر میرا کشنگنج کا انیس سو بیس میں جامعہ بنی ہے کشنگنج کا میں پہلا شخص ہوں پہلا سپوت ہوں جو جامعہ میں اسسسٹنٹ پروفیسر کی حصے سے یہاں پوائنٹ ہوا میرے بعد ایک آدھ لوگ اور آئے لیکن پہلا میں شخص ہوں اور اگر آپ اردو لیٹریچر کی بات کریں تو پورے انڈیا میں تمام سنٹرل یونیورسٹیوں میں اردو لیٹریچر میں میں پہلا شخص ہوں جو ایز اے اسسسٹنٹ پروفیسر یہاں پوائنٹ ہوا ہے اس سے پہلے کوئی بھی اردو لیٹریچر میں سنٹرل یونیورسٹی میں کم سے کم نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ میرا اصل پیغام یہ ہے کہ اگر آپ کا جس سبجک سے انٹریسٹ ہے آپ ادھر ہی جائیے اسکوپ سبجک کا نہیں ہوتا ہے اسکوپ آپ کا اپنا ہوتا ہے کس سبجک سے آپ کی دلچسپی ہے چاہے وہ اردو ہو ہندی ہو انگلیش ہو یا کوئی بھی سبجک ہو اصل چیز ہے انٹریسٹ اور اس میں کمانڈ حاصل کرنا اسی میں کامیابی ملے گی میں علاقے کے نوجوانوں کو ایک پیغام ایک سندیش دینا چاہتا ہوں میں نے اپنی زندگی ارگنائزیشن میں گزاری ہے شوشل ارگنائزیشن لیٹری ارگنائزیشن اور ایجوکیشنل ارگنائزیشن میں میں نے کام کیا ہے نائند کلاس سے لے کر کے اب تک ایک درجن ارگنائزیشن ہیں جس سے میں جڑا ہوا رہا مجھے بہت تجربہ حاصل ہوا میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں صرف سوچ کو بدل کر کے سب سے پہلی بنیاد آگے بڑھنے کی سوچ کی تبدیلی ہے سوچ میں انقلاب آئے گا ہر چیز میں انقلاب آئے گا اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر اعتبار سے آپ کو تعلیم کو اپنی بنیاد بنانا چاہیے اور کسی کو آپ نظیر اور کسی کو اپنا ایڈیل نہ بنائیں صرف آپ اپنے آپ کو ایڈیل بنائیں اگر سماج کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس لائق بنیں کہ آپ کچھ سماج کو دے سکیں